فوج کے جو ایک عدد جو سپاہ سالار ہیں آج وہ واپس آئے ہیں ایران سے مار کتنی کھائی اور پاکستان کی ریپیٹیشن کتنی خراب گئی اور خود آپ کی ریپیٹیشن کتنی خراب گئی آپ کو کہا گیا کہ آپ میجر جنرل ہیں مطلب ہے کہ ٹو سٹارٹ جنرل ہیں آپ کی ڈیزگنیشن تک ایرانیوں نے صحیح نہیں لکھی اور پھر آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھایا اور ایسی باتیں آپ کے موں میں ڈالی کہ یہ فلانے کی تعریف کر رہا تھا یہ فلانے کی تعریف کر رہ آپ میں تپڑ نہیں ہے کہ آپ ان کا نام لے کے بول سکیں ویسے تو آپ جب بھی پریس ریلیس کرتے ہیں اس میں آپ پیو ٹی آئے کا اور باقی لوگوں کا اتنا لمبا آپ نام لیتے ہیں اتنے لمبے لمبے آپ جلیدیں نکالتے ہیں بات کرتے ہیں وہی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پھر افغانیوں سے بھی بات کریں اگر ہم پہ آپ اتنے بگ ڈاڈی ہیں تو پھر افغانیوں کے ساتھ بھی بگ ڈاڈی بنیں ادھر آپ افغانستان کا نام نہیں لے سکتے ہیں نیبرنگ کنٹری آپ نے بول افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دوہا اگریمنٹ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کدھر سے آ پڑے ہو تم کہاں سے آ رہے ہو تم تو اس کے اندر ہو ہی نہیں یہ کہا ہے انہوں نے لٹرلی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تو اس اگریمنٹ کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی حالی میں افغانستان کو پاکستان کی طرف سے دھنکی آئی تھی کہ ہم افغانستان میں گھس کر ایر سٹرائک اور ڈون سٹرائک کر سکتے ہیں اس کے بعد افغانستان نے بولا کی کر کے دیکھو ہم تمہیں بتائیں گے اب ایسا ہی کو سین ایران نے بھی پاکستان کی ساتھ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی پترکار بات کر رہے ہیں کس طریقے سے ایران نے پاکستانی آرمی کو بجد کیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بعد کرتے ہیں اس ٹوپک پر بات پیش ہیں ان کو سبسکرائب کرے گا سلار ہیں آج وہ واپس آئے ہیں ایران سے آئی آر جی سی جو ایرانی ریولوشنری گارڈز کاؤنسل ہے جو ان کا آئی ایس آئے آئی بھی نہیں ان کا آئی ایس آئے پلاس ہے ان سے ملے اس اس بندے سے ملے اس بندے کا نام جنرل سلامی ہے اب یہ انٹرنیشنلی تو یہ ایک دہشتگرد تنظیم میں سے بہت سارے مغربی ممالک آئی آر جی سی کو کہتے ہیں مگر وہ ایک گانٹرویشل آدمی ہے اور ان سے ملے اس کے علاوہ اپنے جو ہم منصب ہیں جنرل باکری ان سے بھی ملے اس میں جو باتیں بہت سارے امور پر باتیں ہوئیں مگر ایران کی طرف سے جو پریس ہے وہ بڑا انٹی ویسٹرن ہے بڑا کلیر ہے اس میں انہوں نے ٹھیک ٹاک ایرانیوں نے اپنے پریس سے گالیاں دیں مغرب کو امریکہ کو بغیرہ بغیرہ اور ان سے جو ہے ان کے موں میں الفاظ بھی ڈالے کی ہمارے جو شہید جنرل ہیں بغیرہ بغیرہ ان کی ہماری سیکریفائسز کی مگر ایک چیز جو بڑی ضروری تھی وہ کہہ گئے ایرانی ان سے باتیں کروائیں یا ان کو سائٹ کیا جو ایک بڑا سینسٹیف سی چیز ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتا بہت اس میں سیریس اس اس وزٹ میں تین چار سیریس ٹیکنیکل پاکستان پہنچ کیلئے مسئلے کڑے ہوئے ایک تو چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ ان کو میجر جنرل کہہ دیا ان کے بارے میں مزاق کیا جاتا ہے جنرل آسم منیر کے بارے میں کہ یہ لیٹرننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں اگر وہ انہوں نے میجر جنرل کہہ دیا اپنی تمام پریس ریلیزز میں یہ ٹھیک ٹھا غلطی تھی یہ ٹھیک ٹھا غلطی تھی اور اس غلطی کو کس کے سر پہ تھی یہ کیوں نہیں غلطی ابھی تک صحیح ہوئی ابھی تک ایران کا جتنے بھی اعلانیہ ہیں جتنے بھی اعلانیہ ہیں جتنے بھی ایران میں جتنی بھی چیزیں شائع ہوئی ہیں پسٹے چوبیس اور تالیس ہنٹوں میں اس میں ان کو میجر جنرل کہا گیا ہے جو انٹرنیٹ پہ بغیرہ پہ ایک چیز ریز ہوئی ہے اور مزاق بنایا ہے انہوں نے جو ایران کا جو آئی ایس آئی ہے یا آئی ایر جی سی ہے آئی ایس آئی پلاس آپ کہہ سکتے ہیں ان سے بات کی انہوں نے اپنے ہم منصب سے بات کی اور انہوں نے پھر ایرانی جو صدر ہیں ان سے بات مسئلہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے جب یہ ان کے ایران کے صدر سے ملے ابراہیم رئیسی صاحب سے اور فورن منسٹر سے ملے حسین امیر عبدالہین صاحب سے تو ایرانیوں نے وہ تصویریں وغیرہ وہ زیادہ شائع نہیں گانیوں نے زور دیا کہ آپ فوجیوں سے فوجی مل رہا انہوں نے جو تصویریں شائع کی جو تصاویر شائع کی وہ سویلین لیڈرشپ کے ساتھ شاید انہوں نے آئی آر جی سی کا کوئی منشن نہیں کیا شاید اس لیے پاک فوج نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جو باس ہے وہ ایک ایسی تنظیم کے باس سے مل رہا ہے جس کو مغربی دنیا میں ایک دہشتگرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے تو آئی ایس بی آر کی جو میسیجنگ تھی ایک تو لیٹ تھی یہ سوئے ہوئے تھے جب ایرانی جاگے ہوئے تھے ویکنڈ پہ اس پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ادھر سے چیزیں ریلیز ہو رہی تھیں ویسے آپ کے پاس سے بھی ریلیز ہونی چاہیے مگر ان کی سپیڈ بالکل زیرو تھی تو اس حساب سے یہ آئی ایس پی آر کا ویکنڈ کا پیلئر تھا کہ ایک تو سلو آئے دوسرا ان کی وہ ایک الگ طریقے سے بات کر رہے تھے آپ ایک الگ طریقے سے بات کر رہے تھے وہ ایک ایسی آپ کے باس کو ایسے لوگوں کے ساتھ دکھا رہے تھے جس پہ آپ کے باس کے اوپر اب واشنگٹن میں نیو آک میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یار یہ آئی ای آر جی سی سے مل لے جا کے ادھر اسرائیل کی پیپرز نے بھی کور کیا اور الزام لگایا پاکستان پہ کہ یہ دہشتگر تنظیم کے بندوں سے مل رہا ہے اس بندے کا کیا ہو گیا اس بندے پاکستان تو آنٹی ویسٹن یہ اسرائیل کا جو بہت بڑا اخبار ہے جروزلم پوسٹ میں یہ کلیلی شائع ہوا کہ پاکستان آنٹی ویسٹن پھر آپ ادھر آکے ان سے پیسے مانگتے ہیں بیل آوٹ مانگتے ہیں ایف سکسٹین مانگتے ہیں پھر آپ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان چیزوں کی جو بلو آؤٹ ہے مغربی ممالک میں آپ بلکل ملیں مگر مار کتنی کھائی اور پاکستان کی ریپیٹیشن کتنی خراب ہوئی اور خود آپ کی ریپیٹیشن کتنی خراب ہوئی آپ کو کہا گیا کہ آپ ایرانیوں نے صحیح نہیں لکھی اور پھر آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھایا اور ایسی باتیں آپ کے موہ میں ڈالی کہ یہ فلانے کی تعریف کر رہا تھا یہ فلانے کی تعریف کر رہا تھا تو اس حساب سے یہ کافی کامپلیکیٹڈ قسم کا سکرو اپ تھا اس میں کچھ گینز بھی تھے مگر اس میں کچھ لوسز بھی تھے لوسز میرے خیال ہیں زیادہ تھے ایک تو یہ ان کا ویکنڈ گزرا فوجیوں کا افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے افغانستان کی حکومت کا زبیولہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلئرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دوہا ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں ہمارا ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ ہے افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ اتنا سخت لہجہ ایک وارننگ یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ہم ہر اس طاقت یا ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی تیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے اور یہ کب ہوا یہ تب ہوا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو وارن کیا گیا تھا پہلے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشتگرد پناہ لیے ہوئے ہیں دہشتگردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے اندر آ کر بھی دہشتگرد حملے کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیا جائے گا اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ جو دیفنس منسٹر ہمارے خاجہ آصف ہیں دنیا سے یہ اپیل کرتے پھر رہے تھے اور ان کے لیے ہم کانفرنس کروا رہے تھے ہم نے او آئی سی کروائی کہ طالبان کی جو حکومت آئی جس پہ ہم نے بہت خوشیاں منائی اور ہم نے بہت شادیانے وجہے اس حکومت کے لیے ہم نے دنیا سے یہ اپیل کی کہ ان کا پیسہ دیا جائے امریکہ تک سے ہم نے کہا کیوں نہیں دے رہے آپ ان کا پیسہ اب ان کا پیسہ دیں اور وہ افغانستان اور وہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایگریمنٹ دوہ ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو دیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ دوہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کی مطابق تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور وہاں کی زمین کو کسی اور کنٹری یا پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے طور پر کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اب زبی اللہ مجھائی اور ایسا اٹیک کریں گے کہ ان کے سوڑے لگ جائیں گے اب پاکستان افغانستان کا میٹر تو پرانا ہے انڈیا پاکستان کے بھی جتنا تناؤ نہیں رہتا بورڈر پر اس سے جاتا تو پاکستان افغانستان کے بیچ تناؤ دیکھا جاتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے ایران بورڈر بھی پاکستان کا جو ہے وہ بلکل بھی مطلب سرو سے ہی کیونکہ ایران ایک سیا ملک ہے اور پاکستان سنی ڈومنیٹنگ کمیونٹی ہے اور سنی مسلمان جو پاکستان کے ہیں وہ سیاہ کمیونٹی کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں حال ہی میں ابھی کچھ دن پہلے ہی کراچی میں ایک سیاہ کو مارا گیا اور پارا چینار سیاہوں کا مطلب سیاہ مسلمان وہاں اچھے خاصے نمبر پر ہیں تو وہاں پہ سیاہوں کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے بہت ہی زیادہ اٹیک ہوتے ہیں اور سیاہوں کو پاکستان میں اٹیک کیا جاتا ہے حالانکہ یہ چیزیں زیادہ آتی نہیں ہیں بہت اٹیک کیا جاتا ہے تو اب دیکھ سکتے ہو آپ کس طریقے سے ایران کے پاکستان کے ساتھ کبھی بھی اچھے رشتے رہے نہیں ہیں بھارت کے ایران کے ساتھ بہت اچھے رشتے رہے ہیں تو آنے والے سمجھ میں پتا چلے گا کیا ماجرہ ہے اور کیا پاکستان کرے گا حالانکہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا پاکستان بھوکا مر رہا ہے بھوکا ہی مرے گا اور بس انتجار ہے دس سال میں آنے والے دس سالوں میں پاکستان کا سائد دنیا کی نقصے میں تین چار پارٹ دو تین کنٹری نکل لیں آپ کو کیا کہنا پلیز کومنٹ اپی